میکرو نیوٹرینٹس کی اہمیت ہماری سٹرس فیملی میں چاہے وہ کنو ہے موسمی سنترہ مالٹا کوئی بھی ہے کیا ہے آج ہم اس ویڈیو میں وہ جانیں گے کیا کیا ڈوز جو یونیورسٹیز کے دوارہ نردھارت کی ہے اپریل کے مہینے میں سٹرس کے اندر وہ ہم اس میں آج دیکھیں گے اور آج سے سو سال پہلے ایک بہت اچھے سائنٹس نے لاؤ کریٹ کیا تھا لاؤ بنایا تھا لے بیک لاؤ آف مینیمم اس کا ہمارے سٹرس کی نیوٹرینٹس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے وہ بھی آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے چلیے شروع کرتے ہیں مایکرو نیوٹرینٹس کا ویڈیو کسان بھائیو یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہونے والا ہے کیونکہ اس میں ہم ہر نیوٹرینٹس کے بارے میں ڈیفیشنسز اور سیمٹمز کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں اس کی ڈوز جو یونیورسٹیز کے سینئر سائنٹسٹ یا ڈاکٹرز ہیں انہوں نے جو ڈیسائیڈ کی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو ہم اس ویڈیو کو تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں فرسٹ پارٹ میں ہم لے بیک لاؤف منیمم کے بارے میں بات کریں گے سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ میں ہم اس کی ڈیفیشنسز اور اس کا کوریکشن میزرز کے بارے میں بات کریں گے بھی کیا ڈوز ہمیں رکھنی چاہیے اور کیسے ہمیں جو ہے اپنے نیوٹرینٹس کو پہچاننا کے بعد کمبینیشنز اپنے نیوٹرینٹس کا ہم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں میکرو نیوٹرینٹس کا رول ہم جو ہے آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں اپنے کنوں کی فرٹیلائزر شیڈیول میں آج کا جو ہم نے ٹاپک کور کرنا ہے وہ ہے اپریل کے اندر کون کون سے نیوٹرینٹس جو میکرو والے ہیں کس طریقے سے سپری کرنے ہیں اور ان کی ڈیفیشنسی اور سمٹمز میزرمنٹ کیا کیا رہے گی اس کے بارے میں جیسے آلیڈی میں نے آپ کو بتایا تھا میکرو نیوٹرینٹس کی جو شرینی ہے اس میں چھے طریقے کے ہیں نائٹروجن، فوسفورس، پوٹاش، مگنیشیم، کیلشیم اور سلپر اور جو میکرو نیوٹرینٹس ہے جو ہم آج دسکس کرنے والے ہیں وہ ہے میکنیشیم ویسے تو یہ میکرو نیوٹرینٹ میں آتا ہے لیکن ہم اس کو جو میکرو نیوٹرینٹ میں بھی کچھ بکس اس کو کنسرن کرتی ہے اس لئے اس کو میکرو نیوٹرینٹس میں ہی لیں گے منگنیز ہے اس کے بعد جنگ ہے، آئرن ہے، کوپر ہے اور بورون ہے ہم ان جو چھے اپنے میکرو نیوٹرینٹس ہیں مگنیشیم، مگنیز، جنگ، آئرن، کوپر اور بورون ان کی بات کریں گے میکرو نیوٹرینٹ کی اہمیت جاننے سے پہلے آج سے سو سال سو سال پہلے جو اللہ جسٹس وان لیبگ جو سائنٹیس تھا اس نے دیا تھا اس کے بارے میں ہم اب ڈسکشن کریں گے جسٹس وان لیبگ سائنٹیس جو تھے انہوں نے کیا بتایا کہ یدی اوشک پودو میں سے ایک پوشک تتو کی کمی ہے تو پودو کی وردی خراب ہوگی بھلے ہی انہیں سبھی اوشک پوشک تتو پرچور ماترہ میں اویلیبل ہوں یہاں مول روپ سے پودو یا فصل کے وکاس کے لیے لاغو کے جانے والا لہ ہے جہاں یہاں پایا گیا ہے کہ پرچور ماترہ میں پوشک تتو کی ماترہ بڑھانے سے پودو کی وردی نہیں ہوتی کیول سمت پوشک تتو کی ماترہ میں وردی کر کے ہی پودو یا فصل کی وردی میں صدھار ہو سکتا ہے کسان بھائیو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جیسے مان لیجیے ہمیں نیوٹرینٹس کے بارے میں پتا ہی ہے نیٹروجن، فوسفورس، پوٹاش، کیلشوم، مگنیشوم، مگنیز، سلپر، جنگ جتنے بھی ہیں وہ سارے نیوٹرینٹس کچھ نہ کچھ اماؤنٹ میں کچھ میکسیمم اماؤنٹ میں جنہیں ہم میکرو نیوٹرینٹ کہتے ہیں اور کچھ مینیمم کونٹیٹی میں پلانٹ کو اچھی گروت کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لے بیگ جو سینٹیسٹ ہے ان کا کہنا ہے جو مینیمم ریکوائرمنٹ ہے جیسے مال لیجیے پودھے میں مولی بڈینم کی جو ریکوائرمنٹ ہے سٹرز کے کیس میں وہ مینیمم ہے تو میکسیمم ایفیشینسی پلانٹ کی اور ہائیر پروڈکٹیوٹی پلانٹ کی جو ڈیپینڈ ہوگی وہ مولی بڈینم پہ ہوگی اگر ہم نائٹروجن مال لیجیے چالیس پرسنٹ نائٹروجن اگر ایک پلانٹ کو اویلیبل کروائی جاتی ہے جتنی اس کو جرورت ہے اور وہ ہم اس کی بجائے ساٹھ پرسنٹ اویلیبل کرواتے ہیں یعنی کہ بیس پرسنٹ فالتو لیکن مولی بڈینم جس کو اگر پوائنٹ ون جرورت ہے اور وہ ہم اویلیبل نہیں کرواتے تو اس پلانٹ کی ٹیڈینسی یا ایفیشینسی اس کوئی پروڈکشن کی ایفیشینسی وہ جتنی وہ لے سکتا ہے اس سے کم ہی ہوگی کیونکہ جو مولی بڈینم ہے وہ پوائنٹ ون جو اویلیبل کروانا تھا وہ ہمیں پوائنٹ فائیو یا ملا ہی نہیں ہے اس لا کا یہ مطلب ہے سان بھائیو اس سلائیڈز میں میں نے شو نہیں کیا لیکن ابھی میرے دھیان میں آیا ایک ملڈرز سائنٹیسٹ کے نام کی جو ٹیم ہے انہوں نے ایک ملڈرز چارٹ ڈیزائن کیا اس چارٹ میں یہ بتایا گیا اگر کسی بھی نیوٹرینٹ کی ایفیلیبلیٹی ہم کسی پلانٹ کو اس کی جو نردھاریت ماترہ ہے اس سے زیادہ کروا دیتے ہیں تو اس کا دو ایفیکٹ ہو سکتے ہیں انٹاگونسٹک اور سینرجیسٹک انٹاگونسٹک ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ مان لیجیے مگنیشم کی ایفیلیبلیٹی میں نے زیادہ پلانٹ کی تیننسی ہے دو گرام پر لیٹر کی یا ٹونٹی پرسنٹ لینے کی اور میں نے اس کو فورٹی پرسنٹ تک اس کو ایفیلیبل کروا دیا تو ٹونٹی پرسنٹ جو انکریز ایفیلیبل کروایا ہے اس سے مگنیشم جو ہے باقی مولیکیولز جو پلانٹ کو چاہیے جیسے پٹاس چاہیے یا کیلشم چاہیے تو اس کی ایفیلیبلیٹی اوٹومیٹکلی پلانٹ کو کم کروائے گا اب جیسے مالے کیلشم جتنی پلانٹ کو جنرد ہے اور اگر میں اس کی دوز سے اس کو زیادہ دیتا ہوں تو باقی جو نیوٹرینٹ ہے جیسے کی زنگ ہے جیسے کی بارون ہے وہ پلانٹ کو کم ایفیلیبل ہوں گے سیم جیسے اگر پٹاس ہے میں اگر کسی پلانٹ میں حد سے زیادہ ڈالتا ہوں یا جو نردھاری تینیورسٹی کی حساب سے دوز سے میں فالتو ڈالتا ہوں تو وہ کیا ہے نائٹلوجن کی ایفیلیبلیٹی کو ڈیکریز کر دے گا وہ بارون کی ایفیلیبلیٹی کو ڈیکریز کرے گا تو یہ جو لی بیک لا اور ملڈرز چارٹ ہے ہمیں اسے دھیان میں رکھ کے ہی اپنی ڈوز جو ہے باگ میں سپریے کی ڈیزائن کرنی ہے اور وہی کرنی ہے میں نے ایک یہ بھی بات کہنا چاہوں گا آپ کو جیسے جتنی بھی ڈوز میں نے آگے اس چارٹ میں یا اس لائٹس میں میں آپ کو آگے بتاؤں گا وہ ڈوزز بالکل یونیورسٹی کی دیکھ رکھ میں کی گئی ہے اور اسی کے حساب سے آپ کیجئے جیسے اب آگے مگنیز کی دوز اگر مان لیجے 3.3 گرام ہے تو ہمیں 3.3 گرام کے حساب سے پر لیٹر وارٹر کے حساب سے ہی یوز کرنی ہے نہ تو 3.2 گرام یوز کرنی ہے اور نہ 3.4 گرام کرنی ہے زیادہ کریں گے تو ملڈرز چارٹ کے اکورڈنگ ہمارا مگنیز زیادہ جائے گا اور باقی نیوٹرینٹ کی ایویلیولیٹی پلانٹ کی ایبزومشن پاور کم کر دے گا کم لیں گے تو دوسرے نیوٹرینٹ بڑھ جائیں گے یہ ہمیں دھیان میں رکھنا ہے جتنی ڈوز میں بتاؤں گا اسی حساب سے آپ کو فولو کرنی ہے کسان بھائیوک ویڈیو کا پارٹ 1 ہم یہی ختم کرتے ہیں آپ نیوٹرینٹ کا پورا سمجھنے کے لیے 1st 2nd 3rd 3وں پارٹ ضرور دیکھئے اس سے آپ کو complete جو ہے نیوٹرینٹ کی studies کے بارے میں پتہ لگ جائے گا تو ملتے ہیں 2nd پارٹ میں ملتے ہیں